حکومتی حلقوں نے عمران خان کے ساتھ کسی قسم کی ڈیل کے امکانات کو سختی سے رت کرتے ہوئے بتایا کہ وفاقی حکومت نے ایک سو نوے ملین پونٹ کیس میں عمران خان اور بوشہ بیوی کی زمانت کی منسوخی کے لیے سپریم کورٹ سے روجو کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے باخبر حکومتی ذرائع کا کہنا ہے تھا کہ عمران خان کی رہائی کا فیصلہ حکومت نہیں کر سکتی ان کے کیسز اور مستقبل کا فیصلہ عدالت ہی کریں گی لہٰذا کسی ڈیل کا کوئی امکان نہیں ذرائع نے بتایا کہ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کے ایک سو نوے ملین پونٹ کیس کی سامات میں تیسرے گواہ کی جرہ کے معاملے کو مسلسل تین ماہ تک گسیٹنے کے بعد اب نیب نے عمران خان اور بوشہ بیوی کی زمانت کی منسوخی کے لیے سپریم کورٹ سے روجو کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے پروسیکیوٹر جنرل نیب سید احتشام قادر کے مطابق اس کیس میں مدہ علیہ پہلے ہی چوتیس مرتبہ سماعت ملتبی کرنے کی درخواست کر چکا ہے جبکہ آخری گواہ پر جرہ تیس جولائی دوہزار چوبیس سے کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ تیس جولائی سے کیس کی ارتیس سماعتیں ہوئیں لیکن استخاظہ کے آخری گواہ جو نیب کے تفتیشی افسر ہیں سے اب تک جرہ مکمل نہیں کی گئی انہوں نے کہا کہ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کے کیس ٹرائل میں عمران کی جانب سے تاخیری حرب استعمال کرنا زمانت کی ریایت کا واضح طور پر غلط استعمال ہے انہوں نے کہا کہ اسی لیے انہوں نے چیئرمین نیب سے سفارش کیے کہ وہ اس کیس میں عمران خان اور بشا بی بی کی زمانت کی منسوخی کے لیے سپریم پورٹ سے روجو کریں نیب کے پروسیکیوٹر جنرل نے کہا کہ یہ بات قابل غور ہے کہ آخری گواہ میاں عمر ندیم نے تیس جولائی کو اپنا ایگزامینیشن ان چیف ریکارڈ کرایا تھا لیکن بدقسمتی سے تین ماہ سے زائد کا عرصہ گزرنے کے باوجود ان کی جرہ التوہ کا شکار ہے انہوں نے کہا کہ نیب کے قیام کا مقصد یہ ہے کہ کرپشن اور کرپشن کے طریقوں کو ختم کیا جائے اور ان تمام افراد کا محاسبہ کیا جائے جن پر ان کاموں میں ملوث ہونے کا الزام ہے اور یہ بھی نیب کا مقصد ہے کہ ایسے کیسز کو فوراں نپٹائے جائے ان کا کہنا تھا کہ یہ بات چیئرمن نیب کے نوٹس میں لائی جا رہی ہے کہ اس کیس میں ڈیفینس سائٹ رائی میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے جانبوچ کر تاخیری عرب استعمال کر رہی ہے پروسیکیوشن کی جانب سے کارروائی میں تیزی لانے کے لیے کئی کوششوں کے باوجود عمران خان بشرا کے بکلہ نے کیس کو طول دینے کے لیے مختلف چالے چلنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے احتشام قادر نے انکشاف کیا کہ کل پینسٹ سماعتوں میں سے مدہ علیہ نے چوتیس مرتبہ کارروائی منتبی کرنے کی درخواست کی اور متدد مواقع پر غیر اہم وجوہات کا حوالہ دینے کا مقصد صرف کیس کو انجام تک پہنچنے سے روک نہ تھا انہوں نے کہا کہ پروسیکیوشن کو مدہ علیہ کے ان اقرامات پر شدید تحفظات ہیں کیونکہ ان کی وجہ سے غیر ضروری تاخیر سے ٹرائل کی سالمیت کو بری طرح مجروع کیا ہے پروسیکیوٹر جنرل نیب نے کہا کہ اس کیس میں پروسیکیوشن نے شواہی پیش کرنے کے معاملے میں کبھی کارروائی منتبی کرنے کی درخواست نہیں کی جبکہ ہر سماعت پر استقاضہ کے گواہوں کی موجودگی کو یقینی بنایا گیا ہے یہ ریفرنس دسمبر دوہزار تیس کے پہلے ہفتے میں دائر کیا گیا تھا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا موسیقی